بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو ٹکنالوجی انفرمیشنل چینل میں خوشاندید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کو ای 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 فائی سسٹم یعنی الیکٹرونک فیول اگنیشن سسٹم ٹھیک ہے دوستو اس کے بارے میں آپ دوستو کو شمجھاؤں گا اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر آپ دوستو کو اس کا جو بیسک کنسیفٹ ہے اس کے اوپر میں آپ دوستو کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی تمام نہیں آنے والی دوست ہیں ان سب دوستو سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ای 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 کا کیا مطلب ہے ای 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 کا مطلب ہے الیکٹرونک فیول اگنیشن ٹھیک ہے دوستو مطلب جو اس میں جو فیول اگنیشن سسٹم ہو رہا ہے وہ الیکٹرونک کی طور ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج کر جتنے بھی نئے موڈرنس کار آ رہے ہیں اور لیکن یہ سسٹم جو ہے نا بہت عرصے سے چل رہا ہے اور ڈیوڈے یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور مزید آگے جو بھی اور بھی جو ٹکنولوجی آئے گی اس میں یہ لازمی یوز ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا بہت یہ امپروو ہو جائے گا لیکن یہ آہستہ آہستہ اور بھی امپروو ہو جائے گا اور یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو بیسکلی یہ کام کس طرح کرتا ہے آپ نے اس کا جو کنسپٹ ہے آپ نے اس کو پہلے سمجھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ رف سا ڈائیگرام ڈرا کر چکا ہے لیکن صرف آپ دوستوں کو سب جانے کے لیے ٹھیک ہے آپ دوست صرف سمجھنے کی کوشش کریں اپنا کنسپٹ کلیر کریں کہ یہ ای 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 فائی سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے ٹویٹا ہونڈا اور جتنے نئی آنے نئی آنے نئی موڈلز کی کار ہے سارے یہ الیکٹروننگ فیول سسٹم کے طروح پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پہلے زمانے میں جو تھی سمپل سسٹم تھا کاربوریٹر لگی ہوئی تھی اور جو تراؤٹر گوڈی بھی اس کو کہتے ہیں اور پھر سادہ سسٹم تھا اب آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہو چکا ہے اب الیکٹرونک فیول سسٹم ہے تو اس کا پرفارمنس بھی بہت اچھا ہے اور فیول بھی بلکل اچھی طرح سے اگنیٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی کا جو پک اپ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے اور گاڑی کا جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارا فیول ٹین جس میں ہمارا گیس رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو پیٹرول رہتا ہے اس میں ہوتے ہیں دو لائن ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہوتا ہے آؤٹ گوئنگ ایک ہوتا ہے ریٹرن ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ٹینکی میں فیول پمپ لگا ہوتا ہے جب ہم بھی چاہے بھی سوچ کو آن کر لیتے ہیں ہے تو اس کے چاہے بھی سوچ سے ایک وائر یہاں پر ڈیریک آتا ہے تو یہ ہمارا پمپ چالو ہو جاتا ہے جو ہمارا پمپ چالو ہو جاتا ہے تو اس سے فیول جاتے ہوئے ہمارے اس ایک بڑا سا پائپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کامن رین ٹھیک ہے دوستو تو اس میں ہمارا جو فیول ہے اس میں جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں جاتے ہوئے یہ اس کا پیسائی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو ہمارا نارمر کار ہے اس کی جو فیول سسٹم کی جو پیسائی ہے وہ ڈائی سو دو سو لگ بگ اس کے ہوتے ہیں اور اس کا جو فیول پیسائی پریشر ہوتا ہے وہ تقریبا ٹونٹی فائف تاؤزن سے لے کر فورٹی تاؤزن کے لگ بگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے آگے یہاں پر پریشر ریگولیٹر وال لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جو ہمارے پریشر کو اور بھی ریگولیٹ کرتے ہیں پھر یہ جو گرین لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے فیول کی لائنز ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو چار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے انجیکٹرز ہیں جو ہمارے ہیڈ میں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جو ہماری فیول کو کمبسٹن چیمبر میں انجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے دوستو جب یہاں پر فیول پہنچتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشرائز ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارا ایک کیم سنسر کرنک شاف ہے اور یہاں پر ہمارا کیم ہے میں نے سمپل رفلی ڈائیگرام درا کر چکا ہے آپ دوستو کو سمجھانی کے لیے اس کے فرنٹ میں ایک گیر سا لگا ہوتا ہے اس کے ٹیت ہوتے ہیں اس کے سامنے ایک سنسر لگا ہوتا ہے اس کو کرنک شاف پوزیشن سنسر کہا جاتا ہے اور ایک ہمارا ہوتا ہے ایک کیم جو ہمارے پش روڈ کو اپ اور ڈاؤن کرتا ہے جو ہمارے وال کو اپن اور کلوز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک بلڈ کے ذریعے ایک چین کے ذریعے یا گراری کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے گھمتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو پھر آگے کیا ہوتا ہے جو ہمارا ہم جو سلف مارتے ہیں تو ہمارا کرنک شاف گھمتا ہے کرنک شاف کے ساتھ ہمارا جو کیم شاف یہ بھی گھمنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ دونوں ہمارا جو اس یو ہے اس کو سگنل دے دیتا ہے کہ ہمارا گاڑی سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہمارا گاڑی سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی ہمارا کرنک شاف گھم گیا ہمارا کیم شاف گھم گیا یہاں پر جو ٹیت ہوتے ہے کرنک شاف پر یہ سینسر اس کے جو سپیڈ ہے اور اس کے جو پوزیشن ہے اس کو میر کرتا ہے جو ہمارا انجن کتنے سپیڈ کے ساتھ گھمتا ہے تو اس کو یہ میر کرتا ہے اسی ایم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا انجن اب اتنے سپیڈ میں گھم رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ہے کرنک شاف اس کے اوپر کچھ بڑا قسم کی کٹس ہوتے ہیں وہ ہر کٹس جو ہوتا ہے نا الید الید انجیکٹر کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے مثال کے طور پر یہ ایک نمبر ہمارا سیلنڈر ہے یہ اس کا پسٹن ٹاپ پہ آ گیا ٹھیک ہے دوستو اس کے دونوں وال کلوز ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے اسی ایم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک نمبر پسٹن ٹاپ پہ آ گیا ہے دونوں وال کلوز ہیں آپ ایک نمبر انجیکٹر کے اوپر فائر کریں تو وہ فائر کیسے کرتا ہے انجیکٹر کی تینز وائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک ہوتا ہے گراؤنڈ ایک ہوتا ہے پلس وولٹ یعنی پازیٹو وولٹ اور ایک ہوتا ہے سیگنل ٹھیک ہے دوستو وہ سیگنل وائرز جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ایم سے ڈائریک آتے ہوئے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب یہ کیم شاف اس کو بتاتا ہے کہ فرس نمبر پسٹن ٹاپ پہ ہیں اور وال کلوز ہیں تو اسی ایم کو بتاتا ہے کہ آپ ایک نمبر پسٹن کے فائر پلس بیج دیں جب اسی ایم اس کے اوپر پلس بیجتا ہے تو یہاں پر انجیکٹر یہاں پر جو ہمارا انجیکٹر ہوتا ہے لینا یہ فیول کو یہاں پر سپری کر لیتا ہے کیونکہ یہاں پر جو کامل ریل سے جو پائپک گئے ہوئے ہیں یہ آل لڑی اس کے ساتھ پریشرائز آئل یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے دوستو تب اس کو جب اس کو پلس بیجتا ہے تو اس کا جو اس انجیکٹر کے اندر ایک کوائل ہوتا ہے وہ سولونائٹ کی طرح کام کرتا ہے وہ اوپر اوپر کی طرف مو ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں انجیکٹر میں فیول سپری کے لیے تو یہاں پر ہمارے چیمبر میں فیول سپری ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے جو ہمارا اگنیشن کوائل ہوتا ہے جو ہمارا سپار پلگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ اس کے لیے ایک علیدہ کوائل لگا ہوتا ہے جو ہمارا بیٹری سے اس کو پلس ملتا ہے اور وہ اس کو پھر ہائی ولٹیج میں مطلب جنریٹ کر کے اور ہمارے جو سپار پلگ ہے اس کے اوپر بیجتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سپار پلگ بھی اسی کے ساتھ اس کے ٹائمنگ کے ساتھ ایکٹیویٹ رہتا ہے جب یہ فیول سپری کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ سپار پلگ بھی سیم ٹائمنگ کے رہتا ہے تو یہاں پر یہاں پر اگنیشن ہو جاتا ہے جب اگنیشن ہو جاتا ہے تو ہمارا پسٹن نیچے کی طرف جاتا ہے پھر دوسری پھر دوسری سائٹ کی طرف پوزیشن آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ابھی تین نمبر تین نمبر پسٹن جو ہے نا یہ ٹاپے ہیں اور وال کلوز ہیں ایسی ایم کو بتاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تین نمبر انجیکٹر کے اوپر آپ سگنل بیج دے تاکہ یہ جو ہمارا انجیکٹر ہے نا یہ فیول کو سپری کرے چھمبر میں اور یہاں پر پھر اگنیشن ہو جاتا ہے تو اس طرح سسٹم کے ساتھ ہمارا انجیکٹر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارا جو ای ای فائی سسٹم ہے اس طرح بیسز پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو آپ نے ہر چیز کی بیسز بیسک پر آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو کسی بھی چیز کا بیسک نہیں آتا ہے آپ نے اس کے اوپر آگے کام کرنا ہے پڑھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے بیسک سے کام سکھنا ہے اگر توڑا بہت بھی آپ کو میری ویڈیو سے نالج ملے تو شاید آپ پھر بھی آگے کوشش کرتے رہیں گے آگے کوشش ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ آپ ایک پروفیشنل کار اٹو میکننگ ایک پروفیشنل انجینئر بن جائے گا ٹھیک ہے محنت جو ہے نا یہ محنت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ضائع نہیں کر دیتا ہے ٹھیک ہے ضرور نہ ضرور ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی محنت کا صلح مل جائے گا لیکن محنت آپ نے اپنی دل سے ہی کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اپنی ویسا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے آپ نے جو بھی چیز کا ارادہ کرنا ہے کہ میں اس کو سیکھتا ہوں تو آپ نے کوشش یہ پہلے کرنا ہے کہ اس کو اس کا بیسک کیا ہے آپ نے اس کو بیسک سے سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جب آپ کو بیسک کنسپٹ کلیر ہو جائے تو آگے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو بیسک کنسپٹ کلیر نہ ہو تو آپ کام بھی کرو گے لیکن آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی بعض اوقات پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کس ویڈیو میں اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ